اور ملک قیوم صاحب کو لے آئیں تو بارہ سے جج لگا دیں جن کی کنبرسیشن پڑی ہوئی ہے اس وقت بھی نہیں اب بات نہیں سیفر امان کے ساتھ یار کال انہوں نے کیا آپ دیکھیں کل ایکسائٹ آپ بھی ہو گئے تھے کہ انہوں نے بڑے ڈاکومنٹ لے آئے وہ تو یہ کر دیا یار وہ تو ہم نے چیک تو کرنا تھا نا چوئی صاحب مماسو بازی ازیہ کدھرے ٹھیک ہی نہ ہو جائے اور اس کے بعد جو انہوں نے مطلب ہے شورب اور شرابہ اور آسمان سر پر اٹھایا یہ جو میڈیا آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں بتائیں اور کل جاج صاحب کے موں میں وہ الفاظ ڈالے جو انہوں نے کہے نہیں سن لے نا آج پھر ہائی سپریم کورٹ کے جاج کے بینچ نے عدالت میں کہا کہ سن لو کہ نائن فائیو ون آہ نائن فائیو نائن فائیو کیا تھا آہ وہ جو ہے یعنی جو جو کیا مطلب ہے یعنی آپ نے لوٹ مار کی ہے رشوستانی کا کیس ہے اور کلپ پرنجز کا جی نائن فائیو اس کے صحیح کاروئی ہو جائے اب دھوم مرو اب اس کے بعد تقریر کرتے ہیں ان کا عالم یہ ہے اب تقریر اپنی براہ راز نہیں دکھاتے اس کو کان شان کرتے ہیں پہلے ایک نمبر دو جب عدالت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت تقریر کرتے ہیں تاکہ اپنا ایک ورشن دے کے ڈگڑویاں جنہوں نے پکڑی ہوئی ہیں اور ان کے پیسے پر ناچ رہے ہیں وہ پھر رات سارے چوہدری صاحب مجھے یہ کہتے ہیں سرول آف تی لاک کی بات وہاں کرتے ہیں کہ جہاں اگر ایک مظفرگر میں بچی ریپ ہوتی ہے تو پینتیس پروگرام کرنے پڑتے ہیں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور جا کے پولیس چیف کہتے ہیں اس نے اپنا نا ہابی کے طور پر آگ لگا لی تھی کہ جی وہ کسی نے کہا تھا آگ لگا لوگی تو پھر بعد یہ ایک ایم این اے ایم پی اے کو اس میں ہم پکڑ نہیں سکتے کتنے کیسز پڑھے ہوئے ہیں ابھی کال کیا سٹوری کی وہ جو ایک ایک خاتون میمبر پارلیمنٹ نے جو بچی کے ساتھ حشر کیا ہم حاصلی لگا سکتے اس کے بارے میں بڑے بڑے جیوریسٹ آکے کہتے ہیں نہیں ان کو یہاں نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں ایف آئی اے میں کون سا بیٹھے ہوئے ہیں وہ کریں گے جن کے پاس یہ سارا سپریم کورٹ نے مگایا تھا یہ سارے میگا سکینڈل جو ہیں یہ کب سے صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے ہاتھ صاف تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سپریم کورٹ نے کرنا ہے نہیں کرنا